اسلام علیکم میں ہوں کمرت مخواں اور آپ دیکھ رہے ہیں طبقاتی کشمکش اپنے خبریں سن لی ہوں گی جس میں حکومت نے مالیاتی بہران سے نکلنے کے لیے خیصلہ کیا ہے کہ جو پینتیس فیصد ملازمین کی تنخواں میں اضافہ کیا گیا تھا بجٹ کے موقع پر اس کو واپس لیا جا رہا ہے اور صرف اسی پر اتفاہ نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ملازمین کی تنخواں میں پچیس فیصد کٹوٹی کی تجویز بھی زیرے گوھر ہے یہ سنگین خبر آپ نے سنی ہوگی یہ خبر ملازمین کے لیے ایک منچال سے کم نہیں ہے لیکن اس کا رد عمل ابھی ہمیں بالکل معمولی درجے کا دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بھی اخباری بیانات کی حد تک ماضی میں ابھی چند دن پہلے ایک بڑی تحریک چاہ رہی تھی ٹیچرز کی یا گیگا کی جو آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس تھا جس میں پینشنز رولز اور نیو ان کیشمنٹ اور نچکاری کا مصرہ تھا سکولوں کا تو پھر بہت بڑی ایک تحریک پاکستان کے اندر بلخصوص پنجاب کے اندر دیکھنے کو ملی شاید پچھلے بہت لمبے کئی دہائیوں سے اتنی بڑی تحریک ملازمین کی ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی بہت زور آور تحریک تھی اور اس تحریک نے حکومت کی چولے ہلاکے رکھنی تھی ہر قسم کا تشدد اور جتنا قانونی اور غیر قانونی اقدامات تھے اس کے بابجود تحریک ایک انچ بھی فسپا نہیں ہوئی تھی پھر یکا جاک رات کے اندرے میں کیا ہوا ایک تصویر مریم نواز کے ساتھ چند لوگوں کی نظر آئی اور تحریک تھس ہو گئی اعلان کر دیا کہ سنوار سے سکول وغیرہ کھلیں گے اور کوئی ہڑتار نہیں ہوگی اور کوئی احتجاج نہیں ہوگا اس سے پہلے چند ماہ پہلے جب پینتیس پرسنٹ آزافے کی بات تھی جو وفاقی ملازمین کی پینشن میں اضافہ ہوا تھا اور تنخواہ میں اضافہ ہوا تھا تو پھر پنجاب میں وہ جو اضافہ تھا وہ پچیس فیصد تھا تنخواہ میں اضافہ اس پہ احتجاج ہوا اس میں آل پاکستان امپلائز اینڈ پینشنرز اور اگیگا اور دیگر تنہی میں شامل تھی بہت بڑا احتجاج ہوا بہت بڑا دھرنا تھا اور اس دھرنے کے اختتام اس علام کے ساتھ ہوا کہ گورمنٹ نے ملازمین کے جو مطالبات تھے وہ منظور کر لیے اس پہ عمل درامت کی یقین دہانی کرا دی اور وہ درنا وہیں پہ ختم ہو گیا وہ اپنے ایک دو مطالبات کی یقین دہانی پہ اور پھر اگلا اقدام یہ ہوا تھا کہ ایک نیا حملہ کر دیا گیا ملازمین پہ دیو انکیشمنٹ تو تب بھی مسئلہ تھا وہ مسئلہ تب حل نہیں ہوا تھا اور پھر ابھی تک بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوا اتنی بڑی تحریک اٹھی جس میں لاکھوں خواتینوں حضرات باہر نکلے اور بچے بھی سڑکوں پہ آئے اور ہر قسم کا جو تصادم تھا اس کو مول لیا اور قسم کے خطرے کو مول لیا جیلوں میں بھی گئے وکٹری کے نشان بناتے ہوئے اسادزہ اور ملازمین گئے لیکن ان کی وکٹری کو ایک شرمناک معاہدہ جو رات کی تاریکی میں کیا گیا جس کے خد و خال ابھی تک واضح نہیں ہے اور کسی گورنمنٹ کے افیشل کے ساتھ وہ کوئی آہ مذاکرات نہیں ہوئے تھے ایک غیر سرکاری خاتون جس کا ایک سیاسی پائیٹی کے ساتھ تعلق ہے اس کے ساتھ اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے یا ایک سازش شتہ یہ سب کچھ کیا گیا تھا یہ معاملہ اتنا پرس راہ رہا ہے کہ ابھی تک اس کے خد و خال سامنے نہیں آسکے کہ اتنی بڑی تحریک کا قتل کیوں کیا گیا اس سے کیا مقاصد حاصل کیا گیا اور وہ جو مقاصد تھے وہ کاغذ پہ کہاں پہ ہیں اور اس پہ عمل درامت کہاں پہ ہو رہا ہے اور یہ پھر اس کے فوراں بعد یہ نیا اعلان ہوا جس کا میں نے ذکر کیا اس سے بھی قبل ایک اور تحریک چلی تھی آپ کو یاد ہوگا چند مہینے پہلے دو مہینے پہلے جو بجلی کے بلوں پہ پنجاب میں خاص اور اتنی بڑی تحریک ہر شہر کے اندر لوگ باہر نکل آئے خواتین باہر نکل آئیں بل باہر لے کے آگیا اور بلوں کو آگ لگانے شروع کر دی اتنے ہیوی بلز تھے اتنے زیادہ ٹیکسز ہیں تیرا ٹیکسز ہیں بجلی کے بلوں پہ اور مہنگی اتنی بجلی ہے اور جو آئی پی پیس کو ادائیگیاں اس کی وجہ سے یہ سارے ریٹس وغیرہ بڑھتے ہیں اس پہ بہت بڑا احتجاج سامنے آیا لیکن وہ احتجاج چل رہا تھا گورنمنٹ نے اس پہ احتجاج کی کبریج پہ پابندی لگا دی ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا کہ کسی ٹیلی ویزن پہ اس خبر کو نمائن طور پہ نہیں چلایا جائے گا چند سیکنڈ کی خبر ہوگی اور اس میں بھی اس کو آخری درجوں میں رکھا جائے گا بل جلانے کا کوئی منظر پیش نہیں کیا جائے گا اور گورنمنٹ نے خفیہ طور پہ اس تحریک کو کل کیا اور وہ کل ہو گئی یہ تین چار تحریکیں ہیں جو ہمارے سامنے ابری چند مہینوں کے اندر بہت بڑا عبار ان کا ہوا اور لیکن پھر یہ تحریکیں اپنے کسی بھی مطالبے کو منوائے بغیر ختم ہو گئی اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے یا ایک نعرہ لگایا جاتا تھا کسی زمانے میں جب ہم بہت چھوٹے بچے تھے کہ طاقت کا سرکشمہ عوام ہے بہت مقبول نعرہ تھا اس نعرے کی بنیاد پہ پاکستان پیس پرائٹی نے طاقت اور اقدار حاصل کیا اور اس نعرے کی بنیاد پہ بہت بڑی بڑی تبیلیاں بھی ہوئی لیکن آج عوام کی حالت کیا ہے ہر روز ان پہ کوئی نہ کوئی حملہ کیا جاتا ہے عوام کے مختلف حصوں پہ سارفین پہ ملازمین پہ مزدوروں پہ کسانوں پہ زمیداروں پہ اور پورے جو پاکستان کے شہری ہے قانونی اور غیر قانونی حملوں کی ضد میں ہے ان کی جان و مال کا کوئی تحفظ نہیں ہے عظم تحفظ کا حال ہے دن دہارے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے بندوق دکا کے بھی لوٹ لیا جاتا ہے اور آن لائن بھی لوٹ لیا جاتا ہے جھوٹھی سچی ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے لوگوں کی جبوں سے پیسے نکلوائے جاتے ہیں ایسے فراڈ ہیں کہ آئی فون دس ہزار پہ میں دینے کی آفر کر کے پانچ ہزار دس ہزار پانچ ہزار پہ لے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں ٹری فون بند ہو جاتے ہیں ویٹس اپ نمبر بند ہو جاتے ہیں اور یہ تسلسل سے چل رہا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ انعامات پجتر ہزار پہ ہے کہ پچاس ہزار کے لوگوں کو میسے جاتے ہیں لوٹا جاتا ہے مختلف جالی سکیمیں چلتی ہیں اور بینظیر انکم سپورٹ سکیم کے تحت جو بیوہ اور غریب عورتوں کو پیسے دی جاتے ہیں وہ پیسے دینے سے پہلے ان میں پانچ ہزار پہ کی کٹوٹی کی جاتی سرعام کی جاتی ہے سب کو پتہ ہے سڑکوں کے اوپر ٹریفک پولیس ٹریفک کو نظم و نسک میں لانے کی بجائے سائٹ پہ کھڑے ہوکے دیہاتیوں کو روک کے ان کی جبیں کاٹ رہی ہے اور سامنے وہ شہروں کے اندر حالات پہ نگاہ رکھنے والے سی سی ٹی وی کیمرے آہ لگے ہوئے ہیں ان کے سامنے پولیس والے بیٹھ کے رشرت لے رہے ہیں لیکن وہ ٹریفک کی بد نظمی کو بلکل ایڈریس نہیں کرتے اور یہ بھی سرعام ہو رہا ہے عوام ہر جگہ پہ لٹ رہے ہیں ان کو جالی دودھ دیا جا رہا ہے جالی چائے کی پتی جی جا رہی ہے ان کو عدویات جالی دی جا رہی ہے ان کو لوٹا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ کس کی حکمرانی ہے کم از کم عوام کو جو طاقت کا سرچشمہ قرار دیا جاتا تھا اس میں یہاں پہ کوئی حقیقت نظر نہیں آتی اب یہ موضوع ہے ہمارا جس پہ ہم بات کریں گے مسلسل اس کے مختلف حصوں پہ لیکن ایک بات یہ کریں گے کہ یہ جو اتنے بڑے احتجاج ہوئے یہ کسی منزل تک کیوں نہیں پہنچ سکے یہ اتنی بڑی تحریکیں تھی جن کی نظیر ماضی میں ہمیں نہیں نظر آتی بڑا پوٹینشل تھا بڑا مومنٹم تھا بڑی طاقت تھی بڑا جذبہ تھا حوصلہ تھا جرت تھی بہادری کے ساتھ لوگ باہر نکلے پلیس سے مدبیڑ ہوئی لاتھیاں کھائیں بھی بھاگے نہیں لڑتے رہے آگے بڑھتے رہے لیکن پھر رات و رات سوچ آف ہو گیا کر دیا گیا لوگوں کے سارے جذبوں کا ارمانوں کا خون کر دیا گیا اور لوگ پھر بے بسی سے گھروں کی طرف چلے گئے وہ ملازمی جو پڑے لکھے ہیں وہ جو ہوش مند اور باشور ہیں ان کی لگامیں کن کے ہاتھ میں ہیں ان کی دوریاں کس کے ہاتھ میں ہیں وہ کیسے کھنچ جاتی ہے اور پوری تحریکیں نیچے بیٹھ جاتی ہیں اور اسی طرح ایسی تحریکیں جو خود رو ہوتی ہیں وہ کیوں نہیں پنپ سکتی تو یہ ایک ایسا بڑا ایک موضوع ہے ایک ایسا بڑا سوال ہے ایک اتنا بڑا چیلنج ہے جس کو سمجھے بغیر ہم عوام کو طاقت کا سرچشمہ نہیں بنا سکتے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ تمام ماضی کی قوتیں جو جن کو سیاسی جماعتیں کبھی کہا جاتا تھا یا وہ کچھ نہ کچھ تھی سیاسی جماعتیں جو اب ملکیت ہیں چند ایک خاندانوں کی جس میں کوئی جمہوری عمل نہیں اور کوئی جماعت والا تو وہاں پہ کچھ چیز ہمیں نظر نہیں آتی وہ کسی زمانے میں جب سیاسی جماعتیں ہوتی تھی عوام کا مقدمہ لڑتی تھی عوام کے حقوق کے لیے جدوجود کرتی تھی خاص طور پہ بائیں بازو کی طرف رجحان رکھنے والی یا تاثر دینے والی پاکستان پیپرز پائرٹی وہ عوام کے چھوٹے بڑے جتنے مسائل ہوتے تھے ان پہ اپنا موقف دیا کرتے تھے اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ایڈریس کرتے تھے اسمبلی کے اندر بھی اور جب وہ اسمبلی کے باہر ہوتے تھے یعنی اقتدار بھی نہیں ہوتے تھی تو وہ پائرٹی تب بھی لوگوں کے ساتھ کڑے ہوتے تھے نیچکاری پہ بھی ان کا ایک موقف تھا جو بلکل واپس اُلٹ چکا ہے اور نیچکاری کی مخالفت کرنے والی پائرٹی نے نیچکاری کو انٹروڈیوز کر رہا ہے پاکستان کے اندر یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے تو ان پارٹیوں کے عوام کے مقدمہ لڑنے کی جو ایک ان کی ویل تھی یا ایک عوام کے نمائندے کے طور پہ وہ باہر نکلتے تھے ہر جگہ پہ میڈیا کی ہر حصے پہ جہاں بھی عواز بلان کی جا سکتی تھی تو اس کے خاتمے کے بعد اب عوام کا مقدمہ لڑنے والا کوئی اور نہیں رہا پارٹی نہیں رہی کوئی ایسی قیادت نہیں رہی اور جب آپ کے پاس کوئی منظم پلیٹ فارم نہ ہو آپ کی لیڈرشپ نہ ہو آپ کی جد و جہود کو ایک تسلسل بکشنے والا کوئی نظریہ سوچ کوئی دھانچہ نہ ہو تو پھر بہت آسان رہتا ہے مخالف قوتوں کو ریاست کو سرمایہ داروں کو عوام دشمن جتنی فورسز ہوتی ہیں یا جن کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ آپ کی تحریک تو کسی نہ کسی طریقے سے زائل کر دیں یہ بیس اس کے بہت سارے پورشن ہیں جنتے ہم بات کریں گے لیکن اہم حصہ یہ ہے کہ عوام کے سامنے آج سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ خود کو کیسے منظم کریں ان دنوں میں جب بجلی کے مسئلے پہ لوگ باہر نکلے تھے تب بھی میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے سامنے اسی طرح کے ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ پاکستان کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے ہر شہر کسپے گلی محلے ہر زلے اور ہر صوبے کے اندر تاکہ عوام کو منظم کیا جا سکے ان کو جوڑا جا سکے ان کی ان کے اندر ایک مضبوط کمیونکیشن آہ لائن پیدا کی جا سکے ان کے اندر سے عوام کے اندر سے قیادت کو اُبھارا جا سکے اور عوام کو جو اکثریتی محنت کا اس طبقے پہ مشتمل ہے ہاں وہ فارمل سیکٹر میں ہو ان فارمل سیکٹر میں ہو کہ محنت کا اس طبقے کے گھرانے ان مسائل کا شکار ہیں تو آج جب ٹریڈ یونین کمزور ہو چکی ہے آج ٹریڈ یونین نہ ہونے کے برابر ہے آزر فیصد سے بھی کم مزدور اس میں منظم ہے اور سیسی پارٹیوں کا احوال آپ کے سامنے آئے کہ وہ اپنے طبقے کی طبقہ عمراء کی حکمران طبقے کی لڑائیاں لڑتے ہیں اپنے اقتدار میں آنے اور اقتدار سے باہر نکلنے کے مسائل ان کے پیشن حضر ہوتے ہیں وہاں پہ عوام کا مقدمہ ان کا موضوع نہیں ہے ان کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے تو وہاں پہ عوام کو اپنے ایجنڈے کو خود لے کے آگے بڑھنا ہوگا اور انہیں ایکشن میں آنا ہوگا انہیں کمیٹیاں بنانی ہوگی خود کو منظم کرنا پڑے گا اپنی گلی سے یہ آغاز کرنا پڑے گا اور یہ اتنا ناممکن بات نہیں گو مشکل ہوگا شروعات مشکل ہوتی ہیں ہر کام کی کوئی پارٹی یکا یک ملگیر پارٹی نہیں بنتی اور خاص طور پر عوام جن میں اکثریت اسی نوے فیصل لوگ غربت زیادہ ہیں ان کو منظم ہونے میں مشکلات پیش آئیں گی لیکن یہ ناممکن بات نہیں ہے کہ آج آغاز کیا جائے آنے والے وقت میں اس قوت کو اپنے جائز حقوق حاصل کرنے کے لیے آپ اسعمال کریں اپنے اندر سے سیاسی قیادت پیدا کریں تاکہ یہ بلیک میلنگ ختم ہو یہ جو الیکٹیبلز کی مقدوموں کی چودریوں کی گلانیوں کی اور مختلف نام ہے نوابوں کی جو ایک غلبہ ہے سیاست پہ معاشرے پہ اور دیگر تنظیمیں جیسے ایسی تنظیمیں معاشرے میں موجود ہیں جن کا دائرہ کار بہت محدود ہے اور ان کے اپنے اپنے اسی اپنے ٹریڈ یا اپنے شبے تک مفادات ہیں ان کی رینج بہی ہے اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتے ان کا منڈٹ ہی اتنا ہوتا ہے تو عوام کو وسیع مینڈٹ کے لیے کیونکہ ان کے مسائل اپنے گھر میں وارٹر سپلائی کے آنے یا نہ آنے اور سیو ریج سے گلی کی صفائی اور سیو ریج سڑک سے شروع ہو کے آٹا ملنے نہ ملنے مہنگا آٹا اور مہنگی خاد یا خاد کی قلط سے ہوتے ہوئے پوری جو زندگی کا ہر شعبہ ہے اس سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے اگر کوئی بندہ ملازم ہے وہ سرکاری ملازم ہے تو وہاں کے مسائل ہیں اور اگر وہ کسی پرائیویٹ جگہ پہ ملازم ہے تو وہاں بشوار مسائل ہیں تحفظ نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ روزگار کے بھی عدم تحفظ کا ہے اور ان کے معاشی مفادات کے بھی عدم تحفظ کا ہے پھر شہری حقوق ہیں جو بیسک انسانی حقوق ہیں اس کا مسئلہ ہے علاج محالجے کا مسئلہ ہے مفت تعلیم کا مسئلہ ہے اور لا قانونیت کا مسئلہ ہے بپنا مسائل ہیں اگر ہم خود کو منظم نہیں کریں گے عوام خود کو منظم نہیں کریں گے ہر سطح پہ کمیٹیاں نہیں بنائیں گے تو یہ بے بسی بڑھتی جائے گے اور یہ بے بسی جو ہے وہ لوٹ مار کرنے والے طبقات حکمران طبقات یا جو عوام دشمن کو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی خوشکن منظر ہے کہ لوگ سپلیٹڈ ہیں منتشر ہیں ذات برادریوں میں منقسم ہیں آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں اور سیاسی پائٹیوں کی جو نعرے بازی ہے خالی نعرے بازی ہے جو فراڈ پہ مبنی نعرے بازی ہے جو جھوٹ پہ مبنی نعرے بازی ہے جن کا کوئی منشور ایجنڈا یا ان کے پاس کوئی لاعامل نہیں ہے جو وہ باتیں کرتے ہیں اس کے لیے ان کے پاس کوئی ایک ٹھوس پروگرام نہیں ہے تو وہیں پہ لوگ زندہ باد مردہ باد کرتے رہیں تو جو استحصالی کو ہوتے ہیں وہ اس میں خوش ہوتے رہیں گی تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اچریت میں ہیں ہم پچیس کروڑ سے زائد ہیں اور ہم اتنے بے باس کیوں ہیں ہم اپنی بے بسی کو ختم کریں ہم خود کو منظم کریں طاقتور بنائے اور اپنے حقوق کے لیے اپنی آواز خود بلند کریں اس موضوع پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا یہ آپ کی رائے ایک طرح سے اس سماج کو بدلنے کی کاوشوں کا حصہ بنے گی تاکہ آنے والے وقت میں ہم اس نظام اس قیفیت اس زلط سے چھٹکارہ حاصل کر کے عوام کو حقیقی معلومے طاقت کا سرچشمہ بنا سکیں اپنا خیار رکھئے گا موسیقی